جنید اکبر صاحب اب ذرا صاحب اب ذرا تھوڑا سا سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں بجٹ جلاس جو ہے آج اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلسل نعرے بازی کی گئی عمران خان صاحب کے آپ نے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اور آپ احتجاج کرتے رہے دوسری طرف آپ نے آج اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے اور آپ کی پارٹی کے چیرمنٹ گوھر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی کال عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں قومی مفاد میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں تھرو محمود خان اچکزئی تو یہ کیسے ہوگا کہ بجٹ جلاس میں آپ احتجاج کریں گے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کریں گے یہ کیسے ہوگا ظلمی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن یہ حکومت کی رویہ دیکھیں نا ایک طرف آج ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہے اس پہ کل آپ کو پتہ ای ٹی سی میں اس کی تھی ایک طرف تو ای ٹی سی میں اس کے بار بار میرا خیال ہے پنجاب کا کوئی ایک ایم این ای نہیں جس پہ چاریس پچاس پچاس یہ فائی آر نہیں سارے ایم این ایز ہمارے جو ہے اس امیلی میں کم ٹائم دیتے ہیں حلکہ کو زیادہ سارے ایک عدالت سے اوکے دوسری عدالت پہ جاتے ہیں تیسری عدالت سے اوکے تو اگر حکومت کا رہویہ اس طرح ہوگا تو پھر میرا نیک خیال جو ہم مقصد بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا نیک خیال کہ آگے بڑھے گا جس طرح ہماری خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو آٹھ آٹھ گنٹے اس کو جو ہے گاڑیوں میں رکھا جاتا ہے پھر ایک عدالت سے لے کے دوسری عدالت میں لے جاتی ہے ہم کنونشن کرے تو افای آرے کاٹی جاتی ہے ہماری گلوں کروں کی بیزتی کی جاتی ہے ہماری خواتین کی بیزتی کی جاتی ہے تو میرا نیک خیال کہ حکومت یا تو بے اختیار ہے یا حکومت صرف باتوں کے حد تک چاہتی ہے کہ بات ہو اور اگر ہم حکومت سے بات کریں گے تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ کہیں گے کہ ہمارا جو چوری شدہ منڈیٹ ہے وہ واپس کرے تو میرے نہیں خیال کہ حکومت اس پر یہ ماننے کو تیار ہے یا حکومت اس پر بات ہماری آگے بڑھ سکیں گے لیے ہماری خواہش ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آپ بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکالیں آگا رفیلہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی امادگی کے باوجود آنے والے دنوں میں آہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے کیونکہ محمود خان رچکزی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سبھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں آصف زرداری صاحب سبھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں کیا آپ کو امید ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان مذاکرات کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون اگر ماضی سے سبق نہیں لے گی تو پھر تو نہیں کرے گی اور اگر ماضی سے سبق لے تو ان کو چاہیے کہ ڈائلاؤگس پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونے چاہیے ہر صورت ہونے چاہیے جو جنید اکبر صاحب نے بات کی ہے کہ پولٹیکل ورکرز کے ساتھ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولٹیکل ورکر جو ہے وہ قید و بند میں ہو اور مختلف قسم کی مقدمات لیکن پولٹیکل ورکر کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ایمیر صاحب کہ آپ ایسا ماحول اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے مادرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا کہ ایک پاکستان وہ ہیں اور دوسرا پاکستان کوئی ہم ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا نہ خاص تک کسی اور ملک کے لوگ ہیں ہم کسی اور ملک کے لوگ ہیں اتنا زیادہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے سیاسی اختلاف برپور ہونا چاہیے تکڑا کریں عمران خان کو ڈیفینڈ کریں جتنا دل کرے کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر یہ اپنا آپ دیکھیں نا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والوں کو کسی عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو مانتی نہیں ریلیف کو تو پھر پھر مذاکرات کے لیے محول کیسے سازگار ہو سب میں تو اگین دوبارہ آپ سے وہی کروں میں بولوں جو بھی اس مذاکرات کے عمل کو سبتاش کرے گا وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا میں ماضی میں کچھ چیزیں آپ کو آج آپ کے سید جو آپ کے رپورٹر نے جو کہ اتر وہ مجھے آج ہی بتا رہے تھے میں کمیٹی میں تھا آپ کے انٹیریر یہ جو بل پاس کر رہے تھے جس کو آج مختلف قانون کو آج پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے اس سے ہم کہتے تھے کہ خدا کیلئے مت کرو یہ کام ایسے قانون مت بناو جس کو کل آپ فیس کرو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اگر بڑھ سر اقتدار آگئے وہ کام نہ کریں جو کہ کل وہ فیس کرتے ہوئے ڈبل تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا بنایا ہوا قانون آپ کے گلے میں آ رہا ہوں ہمیں اس بیلڈنگ کو اس مقدس جگہ کو عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ کوئی ایسے قانون سازی کریں کہ کل پھر دوبارہ پشتا رہے ہو تو اس ڈائلوک ہونے چاہیے بھرپور ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے ورکر کو دائرے میں آنا چاہیے اتنا 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 آپ نہ کریں کہ ایسا لگے کہ میں کچھ اور ہوں آپ ورکر پہ نانا ڈالیں نہیں اس میں میں ایک بات اٹھ کرنا چاہتا ہوں آغاز صاحب نے صحیح بات فرمائی اور لیکن عمل سے بھی ثابت کریں آپ کے سین میں ہم کنونشن نہیں کر سکتے وہاں اگر کنونشن کرتے تو ایفائی آر اکارٹی جاتی ہے پنجاب بلوجستان میں آپ نون کو چھوڑے بلوجستان میں آپ کی حکومت ہے پرسو ہماری تین ایمینے صاحبان گئے تھے اور جو ایفائی آر کارٹی کی اس نے کہا کہ یار میں جوہاں سے گزر رہا تھا تو لوگ نارے لگا رہا تھے سلطنت عمرینیہ تو یہ سلطنت میں سلطنت بنا رہا ہے تو اسی طرح کی فائی آر اگر آپ بلوجستان میں بلوجستان جوڑے اگر کوئٹا میں ہی آپ کرتے ہیں سن میں آپ کرتے ہیں آپ ہمیں ہمیں سپیس نہیں دیتے آپ ہمیں ایکٹیوٹی کرنی کی اجازت نہیں دیتے ہیں میں پولیٹیکل ایکٹیوٹی کریں نا آپ پولیٹیکل ایکٹیوٹی کریں ہورنہ نہیں وہ کرے ہیں کہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے آپ سندھ میں تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کر رہے ہیں نہیں سر نہیں سر ایسی دیکھیں میں اگر دوبارہ 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 ہوتا ابھی انہوں نے جو بلوجستان کی بات کی ہے جو بلوجستان پہ ان پہ فائی آر ہوئی ہے کیا وہ وزیراعلا بلوجستان نے کی ہے وہ وہاں کا شہری کھڑا ہوا ہے جو ان کی سپیچ کی وجہ سے جو سپیچ کیا گیس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں وہ آخری حج فلائٹ کے لیے جب ائرپورٹ پہ پہنچے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آج ان کو لاہور کی ایک کورٹ میں پیش کیا گیا وہاں پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس میں جو ایک بندہ گواہ بنایا گیا ہے وہ بندہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں یہ ایف آئی آر کہاں سے آئی ہے تو اب اسی طرح کا ایک شہری جو ہے وہ بلوجستان میں بھی پیدا کرنی جاتا ہے اسی طرح ہے کہ شہری ملیر میں کراچی میں سندھ میں میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی اور ایف آئی آر بھی دکھائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا ان اس کے پیچھے پہنچے ہیں ایسا ان نہ کریں نا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف ملیسٹر بلوجستان ہے وہ بے اختیار ہے نہیں سر کیوں بے اختیار ہے لیکن وصلہ یہ ہے کہ میں اگین کہہ رہا ہوں ہمیں ایسی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے گلے پڑھیں نہیں آگا صاحب سی پی ہمارے وہ بے اختیار نہیں لیکن ان کا بندہ نہیں یہ بتا دے کسی اور نے اس کو بٹا ہے ہم بے بس یہ بتا دے تو بستی یہ آپ علی امین گنڈپور کے بارے میں کہیں لوگ سمجھ جائیں گے اچھا ویسے چلیں یہ ایک مشترکہ پرابلم آگئی ہے اس پہ ایک برپور پروگرام ہونا چاہیے کہ کون سے صوبے کا چیف ملیسٹر با اختیار ہے اور کون سے صوبے کا بے اختیار ہے خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے بجٹ بنایا تو اپنی پارٹی والوں سے بھی نہیں پوچھا آپ کا بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ